دوستہ اپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں فور ایون نائٹس کو دکھایا جاتا ہے جو ایسو ٹیریکہ پہ حملہ کر رہا تھے لیکن یہاں پہ ایسو ٹیریکہ فور ایون نائٹ کے ویکل پہ چڑھ جاتا ہے اور اسے ڈسٹروئ کر دیتا ہے جو ٹوٹ کر کیون کے پاس جاتا ہے یہاں پر کیون کے سامنے فور ایون نائٹ اور گن گیری ہوتا ہے تو کیون یہاں پر گن کو چنتا ہے اور اسے اٹھا کر اپنے پلمبرز بیچ کی مدد سے اپگریٹ کرنے کے بعد ایسو ٹیریکہ پہ حملہ کر لگتا ہے کیون لڑتے ہوئے گوین سے بولتا ہے گوین کچھ کرو یہ بہت زیادہ ہیں گوین پہلے تو ایک سپیر بناتی ہے اور اس کے بعد ایک جوردار بلاس کرتے ہیں جس سے سارے ایسو ٹیریکہ اٹھ جاتے ہیں گوین یہاں پر کہتی ہے کیون جلدی سے میرے پیچھے آؤ جس کے بعد ہمیں ویلگ ایکس کو دکھایا جاتا ہے جو جورد سے حسرہ ہوتا اور بول رہا تھا کہ ڈائیگن آنے والے ہیں جس پر جورج بولتا ہے ڈائیگن کا تو پتہ نہیں پر تو میرے ہاتھ سے جرور مرے گا ویلگ ایکس بین بولتا کہ میں بس یہ کہنے والا تھا تب ہی ویلگ ایکس ان پر حملہ کرنا شروع کرتے ہیں یہاں پر وہ لوگ لڑی رہا تھا اسے بیچ کیون اور گوین بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں یہاں پر سر جورج بولتے ہیں کہ باہر مت آنا ڈائیگن نہیں تو میں تمہیں چیر کے رکھ دوں گا جس پر ویلگ ایکس بولتا جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو اور ویلگ ایکس جورج بھاملہ کرتا ہے جس سے جورج چھٹک جاتے ہیں یہاں پر بین ویلگ ایکس کو آگ سے چار طرف سے گھے لیتا ہے یہاں پر ویلگ ایکس گھنٹا بھی اثر نہیں پڑھا تھا تب ہی ماں پر کیون پوچھتا ہے مجھے لگا بین ویلگ ایکس تو نکل لیا لیکن یہ تو زندہ ہے جس پر بین کہتا ہے میں بچپن سے ماننے کوشش کروں آنس تک نہیں مار پایا اب تو مجھے آدس سی پڑ گئے جس پر ویلگ ایکس اپنا ہاتھ اوپر کر کے بولتا ہے کہ میرے مال ڈائیگن آ رہے ہیں اور سیل میں سے ایک ویبلنگ نکلتی ہے اس سے پہلے کی وہ بین کی ٹیم کو ہٹ کر پاتی یہاں پر گوین شیلڈ بنا کر سب کو کور کر لیتی ہے سیل سے نکلنے والی بیبلنگ بین کی ٹیم کو چھوڑ کر پوری پر سرکولیٹ ہو جاتی ہے جو بھی ویبلنگ کی رینج میں آتا ہے وہ ایسو ٹیاری کا میں ٹرانس فرم ہو جاتا ہے ہمیں جولی کو دکھایا جاتا جس کا ٹونیمنٹ چلاتے ہیں یہاں پر جولی کا پیچپ اس خطرے کو بھاپ لیتا اور وقت رہتا ہے جولی کو کور کر لیتا جس سے جولی تو اس ویبلنگ سے بچ جاتے ہیں لیکن اس کے آس پاس کے سب لوگ ایسو ٹیاری کا میں ٹرانس فرم ہو کر جولی کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن جولی کو شپ وہاں سے باہر نکال دیتا ہے اور یہ حالت صرف بیلوڈ کی نہیں ہوتی یہ پوری اینجی پر سرکولیٹ ہو جس کے بجے سے سارے کے سارے لوگ ایسو ٹیاری کا میں ٹرانس فرم ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہمیں سیل کو دکھا جاتا ہے جب اس میں سے اینجی نکلنا بند ہو جاتے تو یہاں پر ویلگ ایکس بولتا ہے ڈائی گن زندہ باد اب پر تھی کے سب ہی لوگ ایسو ٹیاری کا میں ٹرانس فرم ہو چکے جس پر بین بین گوین کی طرف دیکھ کر بولتا ہے ویلگ ایکس کیا بھکواس کر رہا ہے گوین جب اپنی پاور سے چیک کرتے تو یہاں پر وہ بتاتے ہیں ویلگ ایکس صحیح بولا اور ویلگ ایکس یہاں پر اپنا ایک بہت پڑا حملہ کرتا ہے گوین اپنی پوری طاقت لگا کر ویلگ ایکس کے حملے کو روکنے کوش کرتے ہیں لیکن ویلگ ایکس کے حملے کو زیادہ دیر گوین نہیں روک پاتی یہاں پر بین ہیڈ بلاس کا پاور کا استعمال کرتا ہے اور ویلگ ایکس کی آس پاس کی جمین کو لاوہ میں بدل دیتا ہے جس سے ویلگ ایکس جمین میں دھس جاتا ہے جس کے بعد بین ترنت اس جمین کے لاوہ کو تھنڈا کر دیتا ہے جس سے ویلگ ایکس اب خود کو ہلا بھی نہیں پا ہوتا تب ہی وہاں پر کیون آتا ہے جو سر جوج سے بولتا ہے کہ سر آپ اپنا ہیلمٹ واپس پہن لیجئے کیونکہ اسی کی وجہ سے ڈائیگن آس تک آپ کو کابو نہیں کر پائے جس پر سر جوج بولتا ہے مجھے اس ہیلمٹ کی جرد نہیں ہے میری جان بچانے کے لیے اعظمت کی تلوار ہے نا جس پر کیون کہتا ہے ٹھیک ہے اور تب ہی انہیں بھکم کے جھٹکے محسوس ہونے لگتا ہے اور وہ سیل شیک کر لگتا ہے یہاں پر بین گوین کی طرف دیکھتا ہے گوین بولتا ہے ابھی ایک بڑا جادو لیکن اس کے لیے مجھے وقت چاہیے کیون تم میرے ساتھ آؤ اور وہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں یہاں پر ویلگیکس دائیگن سے بولتا ہے ہی دائیگن مجھے اور تاکہ دو تاکہ میں آپ کے لیے اس دنیا کو تیار کر سکو اور دائیگن کہتا ہے تمہاری وش گرانٹیڈ اور یہاں پر ویلگیکس گلو ہونے لگتا ہے اور جمین فار کر باہر آتا ہے اور بولتا ہے مجھا آگیا جس کے بعد وہ حملہ کرنا شروع کرتا ہے یہاں پر ساتھ جوج بھی اس کے حملے کا جواب دیتا ہے اور بین اپنے آپ کو ایٹر میں ٹرانسفرم کر لیتا ہے اور جوج کی لڑائی میں مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن یہاں پر جوجی تلوار ویلگیکس پکڑ لیتا ہے اور ان پر گھوسے برسانا شروع کرتا ہے یہاں پر بین سانڈوں کے طرح سے ٹھوک دیتا ہے اور دونوں جا کر دیوار میں لڑ جاتا ہے یہاں پر ویلگیکس ہستا ہوا بہار آتا ہے اور بین اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے ویلگیکس بین کو اٹھا کر سر جوج پر دے مارتا ہے بین کی حالت دیکھ کر سر جوج گسے میں ویلگیکس سے لڑنے چاہتا ہے لیکن ویلگیکس یہاں پر ایک تھپڑ میں ہی انہیں لٹا دیتا ہے بین بھی دھوڑتے ہوئی آتا ہے اور ویلگیکس پر حملہ کرتا ہے یہاں پر ویلگیکس بین سر جوج اپنی فورٹ سپیوڑ سے پکڑنے کوشش کرتا ہے لیکن ویلگیکس جوج کو ہی گھما کر فیک دیتا ہے پھر اس سے ویلگیکس کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور بین پوری جوڑ سے اسے ٹھوکتا ہے جس سے وہ دوسرے ڈائمنشن میں جا گرتا ہے ڈائگرن ویلگیکس کو آز دیتا ہے اور بولتا ہے کہاں ہوں میرے گلام جس پر سر جوج بولتے وہ تو گیا اب ڈائگرن تمہاری باری تب ہی ویلگیکس پوری بلڈنگ اٹھا کر بولتا ہے کہ ابھی میں جندا ہوں اور یہ کہہ کر بین اور سر جوج پر بلڈنگ دے مارتا ہے اس سے پہلے بلڈنگ گر پاتی بین سر جوج کو کور کر لیتا ہے جس کے بعد ویلگیکس وہاں پہ پہنچتا اور بولتا آخر کار میں میں نے تمہیں ختم کر ہی دیا بین ٹینیسن تب ہی ڈائگرن بولتا اور چوتی ہے مجھے کا بازات کرے گا ویلگیکس بولتا بلکل میرے مالک اور سیل پر حملہ کرنا شروع کرتا ہے ہمیں کیون اور گوین کو دکھایا جاتا ہے یہاں پر کیون اور گوین گوین کی گھر کے طرف جار ہوتے میں نے شاید بولا تھا اور وہ لوگ لڑنا شروع کرتے ہیں یہاں پر گوین اور کیون ہنسی مجھا کرتے ہوئے گوین کی گھر تک پہنچ جاتے ہیں گھر پہنچتے ہی گوین ایک پروٹیکشنی سپیل کاسٹ کرتی ہے کیون پوچھتا ہے کہ تمہارے یہ سپیل کتنی دیر چلے گا جس پر گوین کہتے ہیں مجھے نہیں بتا کہ یہ کپ ٹک ٹھیک ہے لیکن اگر تمہیں بڑھ بڑھ کرنا بند نہیں کیا تو تم ابھی پیٹو اس کے بعد ہمیں پھر سے ویلگ ایکس کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے پورے بم کا دم لگا کر اس سیل کو توڑنے کوشش کر رہا ہوتا ہے سیل سے آواز آتی ہے کہ میں نے تمہیں جتنی طاقت دی ہے ویلگ ایکس اتنی کافی ہے سیل توڑنے کے لیے تو پھر تمہیں اتنا سمع کیوں لگ رہا ہے جس پر ویلگ ایکس بولتا ہے اپنے اس ناکارہ نوکر کو ماف کرے مالک تب ہی بین پیچھے سے بولتا ہے کیا تم نو کرو میرے گھر بھی ٹویلٹ ساپ کرنے کی جاب کھالی تو بتاؤ کب آ رہے ہو یہ سنکر ویلگ ایکس کو گصہ آ جاتا ہے اور ویلگ ایکس بولتا ہے جبان سمحال کر ٹینیسن اور ویلگ ایکس یہاں پر بین اور سر جارج پر حملہ کرتا ہے لیکن سر جارج اور بین اس بار کوڈینیشن میں حملہ کرتا ہے جس سے ویلگ ایکس مالک مالک پکارنے لگتا ہے پھر ہمیں گوین کو دکھایا جاتا جو ابھی بھی ڈائیگن کے لیے کئی ڈائیمنشن تک کرنے والا سپیل ڈھون رہے تھے یہاں پر کیون بولتا ہے کہ جو تم نے چانکیسٹر سی کتابیں لڑائی کرتے ہوئے چھینی تو تم اس میں چیک کرو کیا پتہ تمہیں سپیل مل جائے گوین بولتی وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب تم اس بلاسٹر کے ساتھ کیا چھٹ چھٹ کر رہے ہیں کچھ نہیں اسے تھوڑا اور اپگریٹ کر رہا ہوں تو بھی گوین کا کھڑکی کے پاس آواز آتی ہے جب وہ دونوں وہاں پر جاتے تو دیکھتے ہیں پہلے کے مقابلے ایسوٹریکہ کی سنکھیا اور زیادہ بڑھ گئی کیون بولتا کہ اب تمہارا سپیل زیادہ درے ٹکنے والا نہیں ہے لیکن تب بھی وہ سپیل ٹوٹ جاتا ہے گوین بولتے چلو کیون پیچھے کے راستے سے نکل جاتے ہیں کیون اور گوین جب پیچھے کے راستے سے جا رہے ہوتے تو وہاں پر بھی کئی سارے ایسوٹریکہ آ جاتے ہیں گوین ترند خود کو اور کیون کو شیلڈ بنا کر کور کر لیتی ہے لیکن تب ہی ڈائیگون گوین پر قابل کر لیتا ہے اور گوین کیون پر حملہ کر کے تیجی سے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے کیون بھی گوین کی موم کی کار لیتا ہے اور گوین کا پیچھا کر لیتا ہے گوین راستے میں بڑھ بڑھاتی ہوئی جا رہی ہے جس کے بعد سیدھا ہمیں ویلگ ایکس کو دکھایا جاتا ہے جس سے بین لڑ رہا ہوتا ہے یہاں پر ویلگ ایکس لڑتے ہوئے بولتا ہے بین کبھی میری بیستی مت کرنا جس پر ساتھ جوج کہتے ہیں بیستی اس کی ہوتی جس کی کوئی عزت ہوتی ہے بین جوج کی طرف دیکھ کر بولتا ہے آپ کو مزاک بھی کرنا آتا ہے جوج بولتے ہیں خطرک گھڑی میں مزاک کرنا اچھا ہوتا ہے جس پر ویلگ ایکس کہتا ہے جس کے بعد وہ اپنا سب سے بہتری حملہ جوج اور بین پر کرتا ہے لیکن بین یہاں پر ترند اپنے آپ کو ہوں مانگا سور میں ٹرانسفارم کر لیتا ہے بین اور جوج یہاں پر کارڈینیشن بٹھا کر حملہ کرتے ہیں پر اس کے باوجود بھی بات نہیں بنتی تب ہی وہاں پر کیون پہنچتا اور بین کو بتاتا ہے کہ گوین پر ڈائیگن نے پھر سے کابو کر لیا تب ہی وہاں پر گوین آتی ہے اور ڈائیگن سیلما سے بولتا ہے کہ میرا گولام ویلگکس اپنی پاور یوز کرنا میں ہچکچا رہا ہے لیکن تم مت ہچکچانا اینوڈائٹ جس پر گوین کہتی جیسی آپ کی مرچی اور بین کو سائٹ کرتے ہوئی کیون کو چھوڑتی ہوئے اور سیل کے پاس پہنچتی یہاں پر گوین بولتے کہ ڈائیگن واپس آئیں گے جس پر بین کہتا ہے گوین میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں جس پر گوین کہتی ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے اور گوین یہاں پر بین کو انسان میں ٹرانسفارم کر دے اور سیل کو توڑنے کا کام میں لگ جاتے تب ہی وہاں پر کیون آتا ہے اور گوین پر اپنی کوج کی لیئر چڑھا کر اس پر ٹیٹ فول کی کیاپ کو پہنا دیتا ہے جس سے گوین اب ڈائیگن کے رینز سے باہر ہو جاتی یہاں پر گوین بولتے کیون کچھ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں اگر میں ڈائیگن کا کابو میں تمہیں کچھ کر دیتی تو جس پر کیون کہتا ہے کہ مجھے تم کسی بھی حالت میں نقصان نہیں پچھا سکتے یہ بات مجھے پتا تھی گوین تب بھی وہ سیل جور جور سے سیکھ ہونے لگتی ہیں یہاں پر بین بولتا ہے ویلگاکس اب بتاؤ کہ ہم ڈائیگن کو اس ڈائیمنشن میں آنے سے کیسے روک سکتے ہیں لیکن جب وہ آئیں گے تو سب سے پہلے تم سب ہی کوئی ختم کریں اور یہ کہہ کر ویلگاکس بولتا ہے مالک مجھے سرکتی دو لیکن اس بار ڈائیگن سے ویلگاکس کو کوئی ریسپونس نہیں ملتا ہے جس پر بین بولتا ہے لگتا ہے تمہارے مالک نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا اور اب تم اکیلے بچے پر تبھی وہاں پر ایک انجان شپ لینڈ کرتی ہے اور شپ کو دیکھ کریں ویلگاکس بولتا ہے کہ میں اتنا بھی اکیلہ نہیں ہوں اور ان پر حملہ کر کے شپ کے پاس پاہتا ہے جہاں پر سائفر اس کا ویٹ کرتا ہے یا پھر ویلگاکس بولتا ہے کہ سائفر جو میں نے مانگایا تھا کیا تم وہ لے کر آئے ہو جس پر سائفر بولتا ہے جی حجور کیا میں ابھی لے کر آؤ جس پر ویلگاکس کہتا ہے اس کا بھی سمعہ نہیں آئے دوسری طرف بین کی ویلگاکس لڑنے کے لئے تیار کھڑی ہوتی ہے لیکن تب ہی تیج روسنی کے ساتھ وہ سیل ٹوٹ جاتی ہے لیکن سیل کے بعد بھی کچھ انہیں دکھائی نہیں دوتا یہاں پر کون پوستا ہے کیا وہ پھر سے اپنے ڈائمنشن میں چلا گیا لیکن تب ہی باہر سے جو جو سے ہسنے کی آواز ہیں لگتے جب سب ہی باہر جا کر دیکھتے تو ان کے سامنے دا گریڈ ڈائیگن ہوتا ہے یہاں پر ڈائیگن بولتا ہے کہ میں ایک بار پھر سے اس ڈائمنشن پر کابک کر نکلے آ گیا ہوں جس پر سر جوج آ گیا آتا ہے اور ڈائیگن پر حملہ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے ڈائیگن ڈائیگن بولتا ہے میرے وفادار گلام ویلگیکس ان سب ہی کو ختم کر دو پر یہاں پر ویلگیکس ڈائیگن کا چوتیا کٹ کر بھاگ گیا ہوتا ہے سر جوج بولتے ہیں وہ تو پتلی گلی سے نکل لیا اب تمہارا کیا ہوگا جس پر ڈائیگن کہتا ہے کہ میرے پاس ویلگیکس سے ایک غلام نہیں تھا اور وہ اپنے ایسوٹریکہ کی فوج بلا لیتا ہے جسے سر جوج لڑنے لگتے ہیں یہاں پر بین بولتا ہے کہ تم دونوں جا کر جوج کی مت کر اور میں ڈائیگن کو نپٹانے کا جگار کرتا اور یہاں پر بین اپنے آپ کو ویوک میں ٹرانسفارم کر لیتا ہے جسے دیکھ کر ڈائیگن کہتا ہے کہ تم ابھی بھی میرے سامنے ایک کیڑے کے سمان ہو یہ سن کر بین اپنے آپ کو الٹیمیٹ ویوک میں ٹرانسفارم کر لیتا اور کود کر ڈائیگن پر چڑ جاتا ہے اور ڈائیگن کو اٹھا کر جمین پر پٹک دیتا ہے ڈائیگن اسے پہلے سمحل پاتا ہے بین ترانت اس پر اپنی کاسمک ریسے حملہ کرتا ہے تو ڈائیگن بھی اپنی لیزر بین نے اس پر چھوڑتا ہے لیکن بین یہاں پر تیجے سے گھومتا ہے اور اس کے سارے بار ریفلیکٹ کر دیتا ہے جس کے بعد ہمارا بین سیلف میٹ سدرسن چکر جس سے ڈائیگن کا ایک ٹینٹیکل کٹ جاتا ہے لیکن اس کے جگہ پہ پھر دوسرا آ جاتا ہے اور اسی ٹینٹیکل سے ڈائیگن بین کو اٹھا لیتا ہے یہاں پر بین پر ڈائیگن اپنی لیزر بین سے حملہ کرتا ہے جس سے بین کو تکلیف ہونے لگتی ہے دوسری طرف گوین کیون کو بچانے میں بیزی ہوتی ہے گوین یہاں پر ایک شیلڈ بناتی کیون بولتا ہے گوین اگر ہمیں ڈائیگن سے جیتنا ہے اور بین کو بچانا ہے تو ہمیں جوج کی مدد کی ضرورت پڑے گی کیونکہ احزمت کی تلوار ہی ڈائیگن کو نقصان پہنچا سکتی ہے جس کے بعد وہ دونوں ایک بار پھر سے میدان میں کود پڑتے ہیں دوسری طرف ڈائیگن بین کو فیک دیتا ہے بین اٹھنے کے بعد پھر سے اپنی رکوچ میں گریس حملہ کرتا ہے تو ڈائیگن آسمان سے ایسے ڈرین کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے بین کو تکلیف ہو رہی تھے لیکن بین پھر بھی لڑنا زاری رکھتا ہے لیکن تب ہی ڈائیگن اچانک سے گائب ہو جاتا ہے پر ڈائیگن گائب ہو کر بین کے ٹھیک سر پہ آ جاتا ہے یہاں پر ایسے ڈرین سے بین اب کمزور پڑھنے لگتا ہے اور بین گر کر واپس سے انسان بن جاتا ہے بین کی ایسی حالت دیکھ کر ڈائیگن چھوٹ جھوٹ سے ہسنے لگتا ہے دوسری طرف کیوین اور گوین جوج کی لڑائی مدد کرتے ہیں یہاں پر سبھی ایسے ٹیریکہ کو ہرانے کے بعد جوج دائیگن کی طرف تیجی سے بڑھنے لگتے ہیں یہاں پر کیوین اور گوین کو بچانے کے لئے بین بھی ultimate فائل مٹ بن کر پہنچ جاتا ہے بین کیوین اور گوین کے پاس آتا ہے یہاں پر بین بولتا ہے گوین تم اپنی پاور بچا کر رکھو رات ختم ہونے سے پہرے تمہاری مینہ کی پاور کی جوت پڑے گی جس پر کیوین کہتا ہے کہ تم ویلگیکس کی ٹینشن مت لو اس سے بھی بڑی ٹینشن ہمارے سامنے ہیں تو پہلے بین اس سے نپٹنے کی سوچا جس پر بین بولتا ہے پھر بھی مجھے ٹینشن ہو رہے ہیں کہ ویلگیکس ابھی کیا کر رہا ہو جس کے بعد ہمیں ویلگیکس کو دکھا جاتا ہے یہاں پہ ویلگیکس سائفن سے بولتا ہے کیا یہ مشین تیار ہے جس پر سائفن کہتا ہے سبر کیجئے مالک اتنی بڑے سکیل پر کوئی بھی چیز کرنے پر اس کی بار کیوں پر دھیان دینا ضرور ہوتا جس پر ویلگیکس کہتا ہے جلدی ختم کرے سے جس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں جوج کو دکھا جاتا ہے جو ابھی بھی ڈائیگن سے لڑ رہے ہوتے ہیں ڈائیگن جیسی اپنا سب سے کسوتا وار کرتا ہے بینڈ کرومہ سٹون بن کر اسے ابزورپ کر لیتا ہے اور اب بینڈ حملہ کرنا شروع کرتا ہے یہاں پہ جوج بھی بینڈ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں کچھ دیر لڑنے کی بعد بینڈ کی پاور ختم ہو جاتی ہے تب ہی وہاں پہ گوینہ آتی ہے اور پھر سے بینڈ کو سپر چارج کر دیتی ہے اور ایک بار بینڈ پھر سے میدان میں اتر جاتا ہے لیکن یہاں پہ ڈائیگن اسے ہاتھ مرگی گرا دیتا ہے اور ڈائیگن پھر بادر بناتا ہے جس سے بجنی نکلتی ہے جو جوج کو ہٹ کرتی ہے اور جوج کی آن دا سپورٹ وہیں پہ دیت ہو جاتی ہے بینڈ بولتا ہے دوستو اب سب کچھ ہم پر ہے اور بینڈ کی ٹیم ڈائیگن کی طرف بڑھنے لکتے ہیں ابھی وہاں پہ ویل گیکس پاوستا ہے اور بولتا ہے مالک تمہیں کیا لگا اور ڈائیگن میں تمہیں اپنی یونیورس پہ راج کرنے دوں گا گلت فہمی ہے تمہاری میں تو تمہاری پاور لے کر تمہارے ہی یونیورس پہ راج کرنے کی سوچ رہا ہوں جس پہ ڈائیگن کہتا ہے بے کو تمہیں کیا لگتا ہے یہ تمہارا پدی سہتیاں میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے جس پہ ویل گیکس کہتا ہے تو پھر اجماع کیوں نہیں لیتا ہے ڈائیگن ڈائیگن اپنی فل پاور کے ساتھ اس ڈیوائس پہ حملہ کرتا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں ڈائیگن محسوس کرتا ہے کہ وہ خود کو روک نہیں پا رہا ہے یہاں پہ ڈائیگن بولتا ہے کہ میں خود کو روک نہیں پا رہا ہوں آخر یہ کیا چیز ہے جس پہ ڈائیگن کو ویل گیکس بتاتا ہے ڈھکن یہ کوئی ویپن نہیں ہے بلکہ یہ پاور سٹور کرنے والا ایک ڈیوائس ہے جن پہ ڈائیگن بولتا ہے کہ میرا اسٹیٹوی پاور ہے اس پر ویل گیکس کہتا ہے سن کر دکھ ہوا اور ڈائیگن پوری طریقے سے اس ڈیوائس میں کھیجا چلا جاتا ہے ڈائیگن کے اندر جاتا ہے ویل گیکس سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور بولتا ہے تمہیں پتا ہے نا سائیفن کیا کرنا ہے تب ہی وہاں پہ بین اور اس کے ٹیم پہ آز دیا پر بین بولتا ہے سائیفن اگر ویل گیکس کو ڈائیگن کا بھی پاور مل گیا تو اسے روکنا نا ممکن ہو جائے گا سائیفن بولتا ہے مجھے پتا ہے اور میں یہی تو چاہتا ہوں اور یہ کہہ کر ویل گیکس پر ڈائیگن کی پاور پروجیکٹ کرنا شروع کرتا ہے جس سے ڈائیگن آسمان کی طرف جاتا اور ایک جائنٹ فارم لے لیتا ہے ویل گیکس اوپر سے بولتا ہے کہ بین ٹینیسن اب تم مجھے کبھی تنگ نہیں کر پاگا کیونکہ میں تمہیں ختم کرنے والا بھی گوین ایک سپیل بولنا شروع کرتی یہاں پر ویل گیکس جبدست حملہ کرتا ہے لیکن تب تک بین کی ٹیم جا چکی ہوتی بین جگہ کو دیکھ کر بولتا ہے واہ گوین اس بات تم نے ہمیں بہت دور ٹیلیپورٹ کیا ہے یہ تو ساؤ ڈاکوٹا والا پلمبر بیس ہے جس پر گوین کہتی ہیں گوین بولتی یہ پتا نہیں کیسے ہوگا لیکن میں صرف وہاں سے نکلنا چاہتی تھی پر ابھی ہمیں سوچنا ہے ہمارے پاس کتنا سمیں جس پر بین بولتا ہے ہمارے پاس بہت سا سمیں یہاں پر ویل گیکس پہنچنے میں کافی دل لگ جائیں گے لیکن تب ہی ویل گیکس جو لگا کے بولتا ہے مجھے پتا ہے کہ تم لوگ یہیں چھپے ہو تو بہار آؤ اور مجھ سے لڑو ٹینیس سن جس پر ویل گیکس اپنی فوج کو کم دیتا ہے کہ جا کر انہیں لے آؤ ایسا ٹاریکہ کی فارم چڑھائی کرنا شروع کرتی ہیں یہاں پر بین گوین سے بولتا ہے گوین اب کیا کرے جس پر گوین بولتی ہے گوین بولتی ہے لگتا ہے تم نے یہاں پر سیلف ڈیفنس والی کتاب نہیں پڑی اور گوین سارے سیلف ڈیفنس آن کر دیتی ہے اور گوین کے آن کرتا ہے کئی سارے ایسا ٹاریکہ کو تو وہ نفٹا دیتا ہے جس سے ویل گیکس گصہ ہو جاتا ہے اور تیجی سے فیس کی طرف پڑتا ہے اور فیس کو اکھاڑ کر فیک دیتا ہے اور پھر لیزر بلاش کر کے اندر جاتا ہے جس سے کیوین اور گوین گھائل ہو جاتے ہیں ویل گیکس بولتا ہے دیکھو بین ایک بار پھر سے میں جیت کی کاغار پر کھڑا ہوں تو بتاؤ اس بار کون سا ایلین بنو گے کوئی نیا ایلین جس پر بین بولتا ہے نہیں میرے پاس تمہارے لئے کچھ ہے اور بین اعظمت کی تلوان نکال لیتا ہے یہاں پر ویل گیکس اس پر حملہ کرتا ہے لیکن بین اس کی فیکی ہوئی چیچ کو بیچ سے چیر دیتا ویل گیکس بولتا ہے مجھے تم سے ڈن نہیں لگتا جس پر بین بولتا تمہیں ڈننا چاہیے کیونکہ مجھے اس کا استعمال کرنا آ گیا ہے اور بین اسکلون کو آگے کرتا ہے جس سے اب وہ بھی ایک نائٹ میں ٹرانس فارم ہو جاتا ہے بین بولتا ہے جیسے کہ میرے پرانے دوست جوج کہا کرتے تھے اب تم نہیں بچوں گے ویل گیکس ویل گیکس بھی بین پر حملہ کرنے لگتا ہے یہاں پر بین اس کے حملہ کو ڈاش کرتا ہوتے جسے بھاگتا اور ویل گیکس سے چھاتی میں اسکلون گھسا جیتا ہے جس سے ویل گیکس اپنے اوریجنل فارم میں آ جاتا ہے یہاں پر ویل گیکس بولتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا جس پر بین بولتا ہے میں نے بس تم سے ڈائیگن کا پاور واپس لے لیا ہے ویل گیکس بولتا ہے کہ تمہارے پاس الٹیمیٹ ٹرکس ہے احضمت کی تلوار ہے اور ڈائیگن کی پاور تمہارے اونگلیوں پر ہے تو اب تم نے ان پاور کے ساتھ کیا کرنے کو سوچا ہے جس پر بین بولتا ہے سب سے پہلے ایسو ٹیرکہ بن چکے لوگوں کو میں پھر سے انسان بناوں گا جس پر ویل گیکس جور جور سے حسنے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ تم ہمیشہ چھوٹا ہی سوچتے ہو تم اس پاور کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتے تم چاہتے تو ایک بار میں ہی ساری برائی کو مٹا سکتے ہو جس پر بین بولتا ہے کیا میں ایسا کر سکتا ہوں بین بولتا ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں جس پر گوین پیچھے سے بولتے ہیں بین کیا تم پاگل ہوگا تم ویل گیکس کی بات مان رہے ہو اتنی ساری پاور تمہیں مل گئے جس کے وجہ سے تم للچا گئے ہو تب ہی وہاں پر جولی آتی ہے جو بولتے ہیں بین تم نے بولا تھا کہ سارے بڑے فیصلے ہم ساتھ مل کر لیں گے تو تم اتنا بڑا فیصلہ کے لئے کیسے لے سکتا ہے جس پر بین جواب دیتا ہے تم ہی تو کہتی ہو کہ مجھے اپنی پاور سے دنیا کا بھلا کرنا چاہیے اور اب میں ایک بار میں ایسا کر سکتا ہوں جولی بولتے ہیں میں ایسا چاہتی ہوں پر جو تم کرنا چاہتے ہو یہ اس لکی سے بھی کافی آگئے جس پر ویل گیکس بولتا ہے اگر پاور کا استعمال ہی نہ کیا جائے تو پھر وہ بیک کار ہے دنیا سے برائی کو مٹا دو ویل گیکس کی بات سن کر گوین اور کیون آگے آتے ہیں ہاں پر گوین بولتی ہے تم نے کیون کے حالت دیکھی تھی جب وہ پاور پا کے پگلا گیا تھا یہ وقت خود کو سنبھالنے کا ہے بین جس پر بین بولتا ہے مجھے وقت دو اور بین جا کر اپنی پرانی باتیں اور دوستوں کے ساتھ بھی تاہیے وقت یاد کرنے لگتا ہے جس کے بعد وہ اپنی تلوار اوپر کی طرف کرتا ہے جس سے ایسکلون مسے ایک تیز روشنی نکل دی ہے اور پرتوی پر چھا جاتی ہے اور کچھ دیر میں جب سب کچھ سانت ہوتا تو گوین پوچھتے ہیں بین ابھی تم نے کیا کیا بین بولتا ہے وہی جو میں نے کہا تھا میں نے سبھی ایسو ٹیرکو کو واپس انسان بنا دیا یہ سن کر جولی بین کو کس کر لیتی ہے یہاں پر بین بولتا ہے اس کے سامنے تو وہ پاور کچھ بھی نہیں ہے لیکن اب یہ سوچنا ہے کہ اس ایسکلون تلوار کا کرنا کیا ہے تو بھی وہاں پہ ایزمت آتا ہے اور بولتا ہے کہ کیوں نہ تم میری تلوار مجھے واپس کر دو اور بین بھی بڑی خوشی کے ساتھ ایسکلون کو ایزمت کو دے دیتا ہے یہاں پر ایزمت تلوار لینے کے بعد بولتا ہے کہ الٹیمیٹرکس بھی مجھے دے دیتا ہے بین بھی بینہ کوئی سوال کرے الٹیمیٹرکس دے دیتا ہے جب الٹیمیٹرکس بین کے ہاتھ سے نکل کر ریپرائز ہو جاتی ہے تو بین بولتا ہے کہ میں نے تو اپنی قابلیت ثابت کر دی تھی جس پر ایزمت بولتا ہے ہاں بلکل بس اسی لئے وہ الٹیمیٹرکس اب تمہارے قابل نہیں جائے گی ایزمت بولتا ہے کہ بین تم کبھی میری باتوں پر دھیان نہیں دیتے ایک بار اپنے ہاتھ میں دیکھو بین جب اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک نیا اومنیٹرکس ہوتا ہے ایزمت بتاتے ہیں کہ الٹیمیٹرکس تمہارے قابل نہیں تھا بلکہ یہ اومنیٹرکس کا امپروف ورزن تمہارے قابل ہے جسے میں نے طب بنانا شروع کیا تھا جب میں نے تمہارے پاس اومنیٹرکس کا پورٹو ٹائپ بھیجا تھا جس پر بین بولتا ہے جب آپ کو میرے پر اتنا پیار آئی رہا ہے ایزمت تو کیوں نہ آپ مجھے لگے ہاتھ ماسٹر کنٹرول بھی دے دو جس پر بین کی بات پر ایزمت بولتا ہے کہ میں تمہیں ساید ماسٹر کنٹرول تمہارے ایٹن بردے پر دوں گا اور یہ کہہ کر ایزمت وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دوستو اس کے ساتھ ہی یہ اپیسوڈ اور سیزن بھی یہاں پر ختم ہو جاتا ہے دوستو یہ اپیسوڈ اور سیزن کو کیسا لگا ضرور بتائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بین ٹین اومنیورس پر ایکسپلین کروں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دوستو مجھے آپ لوگوں سے ایک سکایت ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہو لیکن چینل کو سسکرائب نہیں کرتے یا اپنے بھائی کو بھی سپورٹ کرو تاکہ وہ آگے بڑھیں اور اب دوستو میں آپ سے ویدہ لینا چاہتا ہوں اب ملوں گا میں آپ سے کسی اور ویڈیو میں تھنکس ور واشنگ دس ویڈیو اور سیون نارا